پنجاب کا ہے اس کے ساتھ ایک لائزون کریٹ کریں اور اپنی جو صدقہ خیرات ہے وہ ادھر کریں بجائے اس کے کہ آپ ایسی ارگنیزیشنز میں ڈال دیں جن کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا صدقہ خیرات کدھر جانا ہے کیا نہیں جانا اس لیے جو صدقہ خیرات ہے وہ اس کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ سیفٹی بھی ہو اس میں ہم نے دیکھا ہے اور ہم نے سفر بھی کیا ہے چاہے کراچی میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے صدقہ خیرات کے نام کے اوپر ایک پورا ٹیررزم کا نیٹورک پڑھا تھا الطاف حسین کے انڈر اس طرح اور بھی کئی ارگنیزیشنز کا ہم نے دیکھا ہے کہ صدقہ خیرات کے نام کے اوپر ایک پورا نیٹورک چل رہے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ آپ حکومت کے اوپر ٹرسٹ کریں اور اپنے جو صدقہ خیرات ہے اس کو ڈائیورٹ کرے حکومت کے ساتھ ان لائن رکھیں اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج جس طرح سے اجمل چیوہ صاحب کی وزارت کے انڈر ان سمام دوستوں نے کرم چوہزی صاحب نے بٹی صاحب نے ان لوگوں نے جس طریقے سے یہ کام کو آگے بڑھایا ہے اور آج پرائم منسٹر صاحب نے آپ کو معلوم ہے زمن میں ایک اجلاس کی بھی صدارت کی ہے یہاں پہ اور ان کا بھی یہ کوشش ہے کہ اس کو ہم ایک سٹریم لائن کر سکے جہاں تک اس وقت اوورال سیچویشن کا تعلق ہے مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج مجھے احسان مانی صاحب نے چرمن پی سی بھی نے بتایا ہے کہ آئی سی سی نے جو کل انڈین کرکٹ ٹیم کا معاملہ تھا کہ وہ جو کیپ سپین کے انہوں نے میچ کھیلا اس کو آئی سی سی سے ساتھ اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے یہ بڑی اس لیے اہم ہے کہ دیکھیں اس طرح تو پھر ہر ملک اگر کھیل کے میدان کو سیاست کے لیے استعمال کرے گا تو پھر کھیلیں سیاست کی ایک نظر ہو جائیں گی کیا ہم جو کشمیر میں اس وقت ہندوستان کر رہا ہے کیا ہماری کرکٹ ٹیم جو ہے اس کو جاگر کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتی یا ہمارا ذل نہیں کر رہا کہ ہم اس کے ظلم کے اوپر جو ہے وہ کریں لیکن ہم ایک فرق رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ معاملات کے علیدہ فورمز ہیں کھیل کا فورم علیدہ ہے اگر آپ فلموں کو بھی میں ابھی ہم نے بھالیا بوران میں ہم نے دیکھا ہے کہ چاہے کلچر ہو چاہے آپ کی فلم ہو چاہے آپ کا کھیل ہو ہر سوسائٹی کے طبقے کو نرندر مودی صاحب نے اس جنگ میں جھونک دیا ہے جب آپ ایسے کرتے ہیں اس سے ملکوں کا جو نیرٹیو ہے ملکوں کا بیانیاں عوام جو ہے وہ بھٹک جاتی ہے ہندوستان کے عوام کو بھی کچھ وقت لگا یہ سمجھنے میں کہ نرندر مودی صاحب ان کے ساتھ کر کیا رہے ایک دسمبر سے ہم دنیا کو اگاہ کر رہے تھے کہ ہندوستان کے انتخابات ہیں اس سے پہلے نرندر مودی کی حکومت کوئی بڑا یہاں پہ قدم اٹھائے گی جس سے کہ وہ اپنے الیکشن جیتنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں دسمبر سے ہم نے یہ جو پرمنٹ فائیو ہیں ان کے امبیسیڈرز کو ہمارے فورن منسٹر صاحب نے فورن آفیس نے بلایا اور ان کو پوری بریفنگ دی ہم نے کہ یہ ہندوستان کی طرف سے ہمیں اس طرح کی انڈیکیشنز آ رہے ہیں اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پلواما کے بعد منٹ نہیں لگے آپ نے سوچا بھی نہیں سمجھا بھی نہیں کہ اس کو جو ہے وہ اور ایک فیک ویڈیو جو ہے جس کی آواز صاف نظر آ رہی ہے جس کے لیے کسی کو بڑے انیلیسیز کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ سامنے دیکھیں کہ اس کے اوپر ایک فیک ویڈیو کی بنیاد کی اوپر پاکستان کے اوپر الزامات دھرے گئے پاکستان کی زمین استعمال ہونے کے الزامات دھرے گئے اور پھر وہ سارے الزامات آپ کی کاروائیوں سمیت آپ کے موہ کے اوپر آئے آج پاکستان جو ہے اس کے جو امن کا نیرٹیو ہے ہمارا جو پیس کا نیرٹیو ہے اس کو پوری دنیا نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے چاہے وہ مغربی ممالک ہوں چاہے مسلم ممالک ہوں چاہے تمام دنیا کے دیگر ممالک ہوں انہوں نے پاکستان کا جو بیانیاں ہے اس کو اپریشیٹ کیا ہے پاکستان کے بیانیے کو جو ہے وہ منظوری ملی ہے اور یہ ہماری حکومت کی پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی پاکستان کی پارلیمان کی پاکستان کی قوم کی فتح ہے میں یہ سمجھتا ہوں انشاءاللہ آج جو بھارت کے سفیر ہیں وہ بھی پاکستان واپس آگئے ہیں اور ہمارے سفیر دھیلی چلے گئے ہیں جو ائرپورٹس ہیں وہ تقریباً مکمل طور کے اوپر کھل چکے ہیں معاملہ جو ہے وہ اس طرح کا اب شدت جس طرح تھی اس طرح نہیں رہی ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہم دوبارہ آمن کی طرف آ رہے ہیں لیکن یہ ایک بات ظاہر ہے کہ آپ صرف پولیٹیشنز جب الیکشن دیتنے کے لیے اس طرح کا لاکھوں کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کو کردعو پر لگا دیں تو ظاہر ہے کہ اس سے پھر معلوم ہوتا ہے کہ ان کا کیا معاملہ ہے کیا نہیں ہے اور اسی طریقے سے یہ جس طرح سے میں شروع میں بات کر رہا تھا کہ کرکٹ کو اسپورٹ سے دور رکھے اور آئی سی سی کو فوری طور کی اوپر ہندوستان کی کرکٹ ٹیم کو بین کرنا چاہیے اگلے میچز میں اگر وہ میں سمجھتا ہوں کہ بین نہیں کرتے یہاں پہ فلسطینی کالز کے لیے غزہ کے مسلمانوں کے لیے ایک ساؤتھ افریکن کرکٹر جو تھے مبین انہوں نے صرف بین پہنا تھا اور اس کے اوپر صرف غزہ لکھا ہوا تھا مسلم غزہ ان کو میچ کے لیے آپ نے سسپنڈ کر دیا تھا ہندوستان کو اگر آپ سسپنڈ نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اپنے قوانین کی عملداری آپ کی برابر نہیں ہے تو بہت ضروری ہے کہ ہندوستان کی کرکٹ ٹیم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ بین القوامی قوانین سے بالاتر نہیں ہے اس سے پہلے ریسلنگ فیڈریشن جو دنیا کی ہے وہ ہندوستان کو بین کر چکی ہے اولمپکس اسوسییشن نے اپنے اترازات اٹھائی ہوئے ہیں تو ہندوستان الٹا اس یہ جو انہوں نے ایکشن لیے ہیں اس کے نتیجے میں ہندوستان اکیلا ہوا ہے اور تمام جو سپورٹس باڈیز ہیں انہوں نے ایکشن لیے ہیں اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ کرکٹ میں بھی جو ہے وہ ایکشن جو ہے وہ ہونا چاہیے اور انشاءاللہ تعالی میرا خلاح ہوگا دیکھیں بیسیکلی بات یہ ہے پرائم منسٹر صاحب نے بلکل واضح طور کی اوپر یہ بات کی تھی اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کو بلکل علاج کی جو بھی بہتری سہولت ہے وہ ان کو ملنے چاہیے اس کے بعد پنجاب گورنمنٹ سے بات ہوئی ہے پنجاب گورنمنٹ نے آپ کے سامنے ان کو ہر ممکن سہولت آفر کیا بات لگتا مجھے یوں ہے مسلم لیگ نون کے اندر آپ لوگ نواز شریف صاحب پتہ نہیں سیاست اس کے اوپر کرنا چاہ رہے ہیں یا نہیں کرنا چاہ رہے ہیں لیکن نون لیگ کے اندر آپ ایک طبقہ ضرور ہے جو نواز شریف صاحب کی صحت کے اوپر سیاست کرنا چاہ رہا ہے اور اس کو فائدہ ملتا ہے وہ پلٹیکل لیورج لینا چاہ رہا ہے میرا یہ خیال ہے کہ کسی کی بھی جو بیماری ہے اس کو سیاست کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے چاہے وہ آپ کا ساتھ ہوں چاہے آپ کے مخالف ہوں آہ کئی دفعہ انفورچنٹلی یہاں پہ یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو آہ ان کے مخالفین سے زیادہ ان کے جو ساتھی ہیں ان کو پڑی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے ہم ان کی بیماری کیش کروا لیں آہ یہ زیادہ جو ہے صحیح صاحب آپ کا اور نایمال لکھ صاحب کا پیچھت ہو گیا ہے کیا کس سے زیادہ شاباز کی سے بھی لی ہے آپ کس سے زیادہ پڑی ہے وہ کیسے خاص بات ہے صاحب راہی جو اگلاوہ کٹا درداری بھی نوازشف شمدہ کار سے لیے جا رہے ہیں کیا کہیں گے جیسے ہیں میں باتے ہیں میں باتے ہیں میں باتے ہیں دیکھیں وہ دونوں اپوزیشن میں پہلی اکٹھے ہیں اور اپوزیشن میں پی ایم ایلین اور پیوز پارٹی جو ہے وہ ایک الائنس میں بیٹھی ہوئی ہے اگر وہ جانا چاہ رہے ہیں تو ان کو ضرور جانا چاہی ہے اور نوازشریف صاحب بیمار ہے ان کا پتہ کرنے میں کیا رہے ہیں پرائیم منسٹر صاحب لاہور میں ہیں پرائیم منسٹر صاحب لاہور میں ہیں وزراء کی کارکردگی اور بریفنگ دنے دی جا رہی ہے تو فیاضر حسن چوہان صاحب چونکہ ہٹائے جائے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ مزید بھی کوئی ایک تو وزیر حکومت کے کوئی ایسے ہیں لیکن یہ تو پریرگیٹیو چیف منسٹر کا پرائیم منسٹر کا ہے کس کو رکھنا ہے کس کو نکالنا ہے یہ تو ان کی اپنی وقت ٹیم کے کپتان ہوتے ہیں یہ فیصلے انہوں نے کرنے ہوتے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا فیاضر حسن چوہان صاحب نے بھی بڑی اچھی اننگز کھیلی ہے اب سمسان بخالی صاحب آئے ہیں ان سے بھی یہی توقع ہے کہ اچھی اننگز کھیلیں گے اور وہ اپنا پنجاب حکومت کا نکتہ نظر جو ہے وہ پہنچا سکیں گے لیکن یہ فیصلے تو پرائیم منسٹر چیف منسٹر کلیزم تنظیموں کے خلاف کیا کاروائیاں مزید کو پیز ہو رہی ہیں اور پنجاب سے بڑھ کر کیا اس کے علاوہ کے پی اور بلوستان میں بھی پہلی بات یہ ہے کہ جو کلیزم تنظیمیں ہیں ہم اپنے نیشنل ایکش آج میں احران ہو گیا ہوں جب میں نے دیکھا کہ ہندوستان کے فورن آفیس نے اس کے اوپر بیان جاری کیا کہ ابھی ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں بھئی ہم آپ کو مطمئن کرنے کے لئے تو کچھ کر ہی نہیں رہے ہیں آپ کا اس سے کچھ تعلق ہی نہیں ہے ہم نے ایک دوہزار چودہ میں نیشنل ایکشنل پلان بنایا تھا اس میں ہم نے فیصلہ کیا تھا اس فیصلے کے تحت ہم آگے بڑھ رہے ہیں اس میں کچھ لوپ ہولز رہے اس میں کچھ ایسی جو جیسے ایک ایکنومک ہمیں لانی چاہیے تھی جس کے لئے فیٹ اف کی ریکوائرمنٹس اب آئی ہیں وہ ہمیں لانی چاہیے تھی جو پچھلی حکومتیں نہیں لے کی آئی ہم نے پچھلی جو جنوری میں میٹنگ ہوئی تھی سیکیورٹی کاؤنٹس کمیٹی کی اس میں ہم نے فیصلے کیے تھے کہ ہم نے یہ چیزیں جو ہیں ان کو ہم نے لے کے جانا ہے ان کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے ہم ان کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں ہندوستان کا نہ اس سے لینا ہے نہ دینا ہم نے اپنے مفاد کے مطابق ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا اپنا مفاد ہے کہ جو وائلنس کی کپیسٹی ہے وہ صرف ریاست کے پاس ہو وہ کسی اور کے پاس نہ ہو ہم اس کو انشاءاللہ انشور کریں میرا کو ذاتی لڑائی کسی سے نہیں ہے پی ٹی وی اچھا نہیں چل رہا اس کو میں پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں پی ٹی وی اچھا چلنا شروع ہو جہاں ہمیں کیا پرابلم ہے لیکن وہ تو اپنے ایمڈی کے پوائنٹمنٹ کا معاشی حالت میں کافی بڑا جو ہے وہ فرق آیا ہے پہلے سے لے کے اب تک جو ہے وہ فرق آیا ہے میڈل کلاس کے لیے اب انشاءاللہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے اساد عمر صاحب جو اور ان کی جو پوری ٹیم ہے اس کے اوپر فوکسٹ ہے اور انشاءاللہ اندھا آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی جو معاشی حالت ہے وہ یقیناً بہتر ہو کل پرائمیسٹر صاحب میں چھچھ رو گے تھے سندھ میں وہاں انہوں نے ہیلتھ کا اجرا کیا لیکن سندھ گورنمنٹ کا یہ کہنا کہ یہاں تو واقعی حکومت کے ایک ہسپٹل ہی نہیں وہ سہتھ ہے یہ جو کارڈ ہے سہتھ کارڈ کہاں چلائیں گے نہیں نہیں یہ جو سہتھ کارڈ ہے یہ صرف واقعی حکومت کے ہسپٹلز کے لیے تو ہے ہی نہیں یہ تو پیسے دے رہے ہیں پیسے جو ہیں وہ جہاں سے وہ تو پرائیویٹ ہسپٹل سے جا کے